انہوں نے جگہ مقف رمائی اور یہ عطیہ دیا کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے مسندر مسئل کے ساتھ حالی صاحب کا تامن ہے وہ بھی ایک مثالی ہے حالی صاحب کا تامن صرف اس مسئل کے ساتھ معلوم نہیں ہے بلکہ روٹر کے اندر اتنی کی مسائلیں جہاں کے ہنڈی ضرورت کرتی ہے حالی صاحب جس محفر میں بھی تشکلے جاتے ہیں جب کھوڑ کر اپنے عطیہ پیش کرماتے ہیں اور ان کے اقامت اور ان کی محفت و عقیدت جو ہے پورا ساتھ جہاں یہ عصانی رہتی ہے لوٹن لوٹن کی ہر دل از ہی شخصیت معروف سیاسی و سماجی رہنما اور میرپور ائرپورٹ موومنٹ کی چھیر منحاجی چودری محمد قربان کے بیٹے محمد مہربان کی سالانہ برسی کی دعایت تقریب مرکزی جامعہ مسجد لوٹن میں منقد کی گئی تقریب میں مذہبی سیاسی و سماجی افراد نے بھرپور شرکت کی جبکہ امام مولانا حافظ عزاز احمد نقشبندی نے اجتماعی دعا کروائی اور کہا کہ مرہوم مہربان قربان نیک انسان تھے جنہوں نے اپنی مختصر زندگی میں رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یاد رہے حاجی محمد قربان کے بیٹے محمد مہربان ایک سال پہلے جن کو کینسر کا مرض لاحق تھا صرف چھتیس سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے انہوں نے پس اماندگان میں بیوہ اور دو یتیم کم سن بچے چھوڑے ہیں امام جامع القبریہ مولانا حافظ ساجد نقشبندی مولانا حافظ فیض عالم حافظ محمد اسلم حافظ محمد فازل اور دیگر نے دعایہ تقریب میں شرکت کی اور مرہوم کے احسال سواب کے لیے مغفرت کی اس موقع پر لوٹن بار کانسل کے ڈپٹی لیڈر کانسلر اسلم خان پاکستان انٹرنیشنل یومن رائٹس کے برطانیہ میں چیرمن چودری عبدالعزیز عبدالعزیز فاؤنڈیشن کے پاکستان میں ڈائریکٹر پروفیسر شاکر اللہ سپین میں پیپلز پارڈی کے صدر چودری عابد حسین سابق میئر محمد ریاض برت سابق میئر راجہ سلیم سابق میئر کانسلر تاہر ملک کانسلر جاوید کانسلر کاشف چودری مسلم کانفرنس کے شبیر ملک مرکزی جامعہ مسجد کے نائب صدر ملک پنو خان چودری امین پوٹھی چودری سلمان حاجی اقبال محمد ارشد علی خاجی جاوید اختر تارک چودری محمود احمد حاجی رحمت علی عمران قربان ڈاکٹر تاہر صادق سبحانی ایڈوکیٹ عباس چودری وسیم کیانی عمر شفیق چودری جانگی رحمت کس بھوموئی چودری زیغم خان عابد علی شہزاد علی ماجد علی حضر علی اور دیگر درجنوں افراد نے شرکت کی اس موقع پر حاجی محمد قربان کے چھوٹے بھائی چودری محمد عارف اور والد مرکزی جامعہ مسجد کے سابق چیئرمن چاچا محمد اشرف مرہوم اور ان کی والدہ مرہومہ کے لیے مغفرت کی بھی حسوسی دعا کروائی گئی حاجی چودری محمد قربان نے اس موقع پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جوان سال بیٹے کی موت ان کے اور خاندان کے لیے ایک صبر آزمہ کتھن مرحلہ ہے لیکن ان کے بیٹے کی وفات کے بعد جس طرح ہمارے شہر کے لوگوں نے ان کا درد بانٹ لیا اور ان کی غم گساری کی اس سے ان کا غم کسی حد تک کم ہوا ہے زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں لیکن موت کے بعد ایک دوسرے کا درد بانٹنا بھی بڑی نیکی کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو موسیقی